اسلام علیکم ناظرین پاکستان ٹیلیویزن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رزا اور میں ہوں عروج فاطمہ کھیل کی خبریں لیے میں ہوں گا آپ کے ساتھ سمی اکبار موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کے ساتھ دوں گا قاسم علی شامل کریں کے نیوز ہیڈلائن موسیقی 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 سمیت جدید ٹکنالوجی پر دسترس وقت کا تقاضہ ہے آئی ٹی کی تعلیم اور تحقیق پر خصوصی توجہ دینا ہوگی تعلیم سے ہی معاشی ترقی کے راستے کھلتے ہیں وسائل کے منصفانہ تقسیم اور کمزور تبقی کا تحفظ ضروری ہے صدر ڈاکٹر آف آریف الوی کا خطاہ موسیقی 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 وزیر اطلاعات مرتزہ سولنگی کی مالدیب کے صدر ڈاکٹر محمد محیث مالے میں ملاقات دو طرف تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق علاقائی تعاون کو فروغ دینے کے لئے مل کر کام کرنے کے عظم کا اظہار پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات مزید مستحکم کریں گے استعمالات میں استفیر کی تعاویناتی جلد کی جائے گی موسیقی موسیقی قائد مسلمی گروہ نواز شریف سے امریکی صفیہ ڈانلڈ بلون کی لاہور میں ملاقات سیاسی معاشی صورتحال اور انتخابات سے متعلق امور پر تبادلے خیال تجارت، معیشت اور موسمیاتی تبدیلی کے شعبوں میں تعاون و علاقہ استحقان کے حوالے سے بھی گفتگو نواز شریف کی اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں بے گناہ فلسطینیوں کے قتل آنگ کی شدید مضمت غزہ میں فوری جنگ بندی پر زور سابق صدر آصف علی زرداری سے برطانوی ہائی کمیشنر جین مہریت کی کراچی میں ملاقات دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر بات چید غزہ پر اسرائیلی جاہریت کے خاتمے کے لیے برطانیہ کردار ادا کرے آصف علی زرداری تبدیلی کے دعویدار تباہی لے کر آئے یوٹن لینا لیڈر نہیں بزدل کی نشانی ہے پیپلز پارٹی کا اس وقت کوئی سیاسی مخالف نہیں ہمارا مقابلہ مہنگائی غربت اور معاشی مسائل سے ہے پیپلز پارٹی منشور میں عوامی مسائل کا حل ہے نفرت اور تقسیم کے سیاست دفن کر دیں گے چیرمن پیپلز پارٹی بلاور بھوٹو زرداری کا پشاوے میں ورکرز کنونشن سے خطاب سازش کے تحت ملک میں عدم استحکام پیدا کیا گیا ہم نے سیاست کی بجائے ملکی واحدت اور یکجہتی کا راستہ اختیار کیا ریاست کے مفاد میں مشکل فیصلے کیے دشمن قوتوں کے ازائم خانک میں ملائے تمام جماعتوں کو الیکشن کے نقاط کے لیے یک نقاطی ایجنڈے پر اکٹھا کیا نوے دن گزرنے کے باوجود نوے دن کا مطالبہ کرنے والوں نے نئی مردم شماری اور اس کے تقاضوں کو قبول کیا آٹھ پروری کی انتخابات کے لیے تیار ہیں مولانا فضل الرحمان کا پشاور میں جے یو آئی کی مرکزی جنرل کاؤنسل سے خطاب امریکی سفیر ڈانلڈ بلوم کی لاہور میں استحکام پاکستان پارٹی کے پیچن انچیف جہانگیر ترین سے ملاقات مجموعی صورتحال پر توازہ خیال آئی پی پی الیکشن کے لیے تیار ہے ہماری جماعت کے انتخابی اور سیاسی سرگرمیہ بھرپور انداز میں جاری ہے جہانگیر ترین کے گفتگو شہباز شریف آشیان اقبال ریفرنس میں بری لاہور کے استحاب دالت نے فیصلہ سنا دیا کیس میں شریک ملزمان بھی بری ہو گئے شہباز شریف کو سیاسی انتقام کی خاطر جھوٹے مقدمے میں ملوث کیا گیا عوام کو معلوم ہو گیا کہ کس طرح بے بنیاد کیس بنا کر ملک اور عوام کا وقت اور پیسہ ضائع کیا گیا ترجمان مسلم لیگنون مریمہ مارنگ سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف فرزیاں بھارتی فوج جدو جہدے ازادی دبانی کے لیے منظم نسل کشی پر عمل پیرا تین دن میں جانی مقابلوں میں آٹھ نوجوان شہید حریت کانفرنس کی معورہ عدالت قتل کے واقعات کی شدید مزمبر بھارتی فوج میں خودکشی کا بڑھتا رجحان مودی حکومت کی پالیسیوں سے تنگ بھارتی فوجی اپنی ہی جانے لینے لگے نہتے کشمیروں پر مظالم ڈھانے والے فوجی نفسیاتی امراض کا شکار مقبوضہ کشمیر میں مودی سرکار کے مظالم پر فوجی وایوسی میں مقتلع اپنی سرزمین پر کسی غیر ملکی فوج کو برداشت نہیں کریں گے کوشش ہوگی کہ بھارتی فوجیوں کی واپسی کا مسئلہ سفارتی طریقے سے حل ہو سرد رمالدی ڈاکٹر محمد معیز ہٹلائن سب جان چکے ہیں اب بات کریں گے فلسطین کی صورتحال کی موسیقی ناظرین سیہونی فورسز کے انہتے اور مظلوم فلسطینیوں پر نہ رکنے والے مظالم کا سلسلہ جاری ہے جب آلیا پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملوں میں اسی سے زاہد افراد شہید ہو گئے جنوبی غزہ پٹھی کے علاقے خان یونس میں رہائشی امارتوں پر بھی بمباری کی گئی جس میں بچوں سمیت مزید 26 افراد لقمیاں جل بن گئے بے گر ہونے والے فلسطینی بھی اسرائیلی صفاقیت سے نہ بھٹ سکے اقوائی متحدہ کے سکول میں پناہ لینے والوں پر حملے میں پچاس فلسطینی شہید ہو گئے ایک اور اسرائیلی حملے میں ایک ہی خاندان کے بتیس افراد اللہ کو پیارے ہو گئے جس میں انیس بچے بھی شامل ہیں ڈیر ماہ سے جاری اسرائیلی جاریت میں شہید فلسطینیوں کے تعداد پانچ ہزار بچوں سمیت بارہ ہزار سے تجاوز کر چکی ہے دوسری جانب غزہ میں علچپاس پتال کے مسلسل سے ہونے محاصرے اور اسرائیلی دھمکیوں کے بعد وہاں سے چار سو پچاس مریضوں کو نکال لیا گیا ہے جبکہ ہسپتال میں پناہ لینے والے افراد کا انخلاب ہی جاری ہے عالمی دارہ صحت نے غزہ کے جنوب نام نہاد محفوظ زون کے قیام کی اسرائیلی تجویز کو تباہی کا نسخہ قرار دیا ہے ڈیبلیو ایچو کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈرو سیدھانم نے کہا کہ روہ ہفتے غزہ پر ہونے والے حملوں میں ہلاکتوں اور زخمیوں کے بارے میں تازہ معلومات حاصل نہیں ہو سکیں انہوں نے کہا کہ غزہ کے لوگوں کی صحت کی ضروریات روز بر روز بڑھ رہی ہے اور نظام صحت تباہی کا شکار ہے چھتیس میں سے صرف دس اسپتال کام کر رہے ہیں مریضوں کو اسپتال سے نکلنے کا حکم دینا انہیں معات کا پروانہ دینے کے مترادف ہے دوسری جانب جنوبی غزہ کے شہر خان یونس پر اسرائیل کی بمباری سے مزید متعدد فلسطینی شہید ہو گئے جن میں زیادہ تر بچے شامل ہیں اسرائیلی فاجیوں نے گزشتہ رات مغربی کنارے اور مشرقی مقبوضہ بیت المقدس سے چالیس فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہماس کے اسکریونگ القسام برگیڈ نے اسرائیل کے دار حکومت لبیب کو راکٹ سے نشانہ بنایا القسام برگیڈ نے ایک ویڈیو جاری کی جس میں بیعت خانوں میں اسرائیلی افواج اور ان کی گاڑی کو نشانہ بناتے ہوئے دکھایا گیا ہے اسرائیلی فاج دو اطراب سے بیعت خانوں پر حملے جاری رکھے ہوئے لیکن وہ علاقے کا کنٹرول حاصل نہیں کر سکی اور اسے بھاری نقصان اٹھانا پڑا دوسری جانب زشترات لبنان کی سرط پر اسرائیل اور ہزبالہ کے درمان فائرنگ کا شہدی تبادلہ ہوا اسرائیلی افواج نے تباہیے کے علاقے میں ایک کارکانے کو فضائی بمباری کا نشانہ بنایا ہزبالہ نے یہودی آبادیوں پر بیس راکٹ دا کے برلن میں جرمن چانسٹرل اولاف شولز سے ملاقات کے بعد مشترکہ نیوز کانفرن سے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر عجب طائع بردوان نے کہا کہ غزم اندہ تند بمباری میں شہری آبادی گرجہ گھروں مساجد اسپتال اور امدادی کارکنوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کیا عالمی برادری اسرائیلی مظالم پر ہاتھ پاؤں باندھ کر کھڑی رہے گی ترک صدر نے کہا کہ ہماری درجی جنگ بندی اور انسانی امداد کی بلا روکٹوک ترسیل یقینی بنانا ہے مشترقہ وسطہ میں دیر پا آمنی یقینی بنانے کے لیے سب کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہوگی ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ علم اور عقل کی طاقت سے ہی دنیا میں اپنا نام پیدا کیا جا سکتا ہے اسلام آباد میں رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے کانوکیشن سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم اور کمزور تبقی کے تحفظ کے لیے اسلام کا پیغام عام کرنا ہوگا رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی اٹھارویں تقسیمیں اثنات کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ مصنوعی ذہانت کے علم کا ادراک وقت کا تقاضہ ہے تعلیم سے ہی معاشی ترقی کے راستے کھلتے ہیں آج کے دور میں تیز رفتہ ترقی کے بے پناہ مواقع ہیں ہمیں ان سے استفادہ کرنا ہے مادنیات اور زخائر اور نیچرل ریسورسز سے کہیں زیادہ اس بات کی اب دنیا میں قدر ہے کہ انسان کی عقل کی ضرورت ہے ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے ریسرچ کے اندر ضرورت ہے سارا علم اس وقت کلاوڈز کے اندر موجود ہے کتابوں سے زیادہ یہ ٹیلی فون اور یہ سمارٹ فونز اور یہ سمارٹ کمپیوٹرز نے علم جب آپ کے پاس لے آئے ہیں تو اس وقت یا آل موسٹ ای لیول پلائنگ فیلڈ میں پاکستان کو یہ کنونس کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اس سے اچھا موقع نہیں ہے اس سے بہتر شارٹ کٹ نہیں ہے کہ دنیا میں علم کے دروازے کھل گئے ہیں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر انیس احمد نے کہا کہ ٹائمز ہائر ایڈوکیشن ایشیا کے مطابق دنیا کی بہترین ایک ہزار جامعات میں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا مقام ایک سو چانوے ہے جبکہ ملکی جامعات میں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا شمار صفحے اول کی پانچ یونیورسٹیز میں ہوتا ہے صدر ڈاکٹر آریف الوی نے فارمکالوجی فارمسی کریٹیو آرٹس انڈ کمیونکیشن کمپیوٹنگ منیجمنٹ سائنسز فیزکس ماتمیٹکس اور الیکٹریکل انجینئرنگ کے شعبوں میں پی ایش ٹی مکمل کرنے والے طلبہ کو اصنات دی اصد یار خان پاکستان ٹیلویشن نیوز اسلام امباد وزیر اطلاعات مرسزہ سلنگی کی معلوم مالطیب کے صدر ڈاکٹر محمد مویسو سے ملاقات ہوئی جس میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور معاشی تعاون پر تباتلہ خیال ہوا پیفاقی وزیر نے پاکستان کی حکومت اور عوام کی جانب سے صدر ڈاکٹر محمد مویس کو ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارک بات دیتے ہوئے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا دونوں راہنماؤں نے دو طرف تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کرتے ہوئے لاقعی تعاون کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا ملاقات میں پاکستان میں مالدیب کی صفیر کی تائناتی پر بھی گفتگو ہوئی صدر ڈاکٹر محمد مویس نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ صفارتی تعلقات کو مزید مستحکم کریں گے اور اسلام آباد میں سفیر کی تائناتی جلد کی جائے گی وزیر اطلاعات مرتزہ سلنگی نے کہا کہ پاکستان مالدیب کے ساتھ اپنے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسط دینے کے لیے پرعزم ہے نگرام وفاقی وزیر اطلاعات نے مالدیب کے صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی جو انہوں نے قبول کر لی مالدیب کے صدر محمد محیس کے جانب سے زیافت کے معاقے پر وزیر اطلاعات مرتزہ سلنگی کی چین کے نائب وزیر خارجہ سامویڈانگ سے ملاقات ہوئی جس میں اہم امور پر تبادلے خیال ہوا انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کیسن کا عیادہ کیا مرتزہ سلنگی نے کہا کہ چین اور پاکستان قابل اعتماد اچھے ہمسائے دوست اور بھائی ہیں اور دونوں ملکوں کے لازوال دوستی ہر آزمائش پر پورا اتری ہے مسلم نگنون کے قائد محمد عواز شریف سے امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم نے لاہور میں ملاقات کی اور پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال انتقابات سے متعلق امور پر تبادلے خیال کیا انہوں نے دو طرف تعلقات تجارت معیشت اور معاسمیاتی تبدیلی کے شعبوں میں تعاون اور علاقائی استحکام کے حوالے سے بھی گفتگو کی محمد عواز شریف نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی اہمیت پر زور دیا انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ملک کو درپیش مسائل سے نکالنے کے لیے عوام ایک بار پھر پاکستان مسلم لیگ نون کو قائدانہ کردار دے کر بھرپور اعتماد کریں دونوں راہرماؤں نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان پختار مستحکم شراکتاری کی اہمیت کا اعتراف کرتے ہوئے محمد عواز شریف نے اسرائیلی بمباری میں بے گناہ فلسطینیوں کے جانے اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے غزہ میں فاری جنگ بندی اور ہنگامی بنیادوں پر انسانی امداد کے فراہمی پر زور دیا سابق صدر آصیف علی زرداری سے برطانوی ہائی کمیشنر جن مہریت نے کراچی میں ملاقات کے اور دو طرف اتعلقات کے فروغ پر پاتچیت کی آصیف علی زرداری نے زور دیا کہ غزہ میں اسرائیلی جاریحت روکنے کے لیے برطانیہ مسالحت ایک اردار ادا کرے سابق صدر نے شاہ چالز کی سارکرہ کے مناسبت سے تہنیتی پیغام بھی دیا انہوں نے سابق وزیراعظم ڈیوٹ کیمران کے وزیر خارجہ منہ پر بھی نیک تمناوں کا اظہار کیا سینیٹر سلیم آنوی والا و ڈاکٹر آسیم حسین بھی ملاقات میں موجود تھے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ یو ڈن لینا لیڈر نہیں بسل کے نشانی ہے ہمارا اس وقت کوئی سیاسی مخالف نہیں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ مہنگائی غربت اور معاشی مسائل سے ہے یہ بات پیشاور میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہی جس کی تفصیل بتائیں گے فاہد عزیز اپنی ریپورٹ میں پیشاور میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ تبدیلی کے دعوے داروں نے نفرت اور انتشار کی سیاست سے ملک و معاشی بہران کا شکار کر دیا ہے پیپلز پارٹی کارکردگی کی بنیاد پر عام انتقابات جیت کر عوام کی نمائندگی کرے گی جب پی پی کی حکومت ہوتی ہے تو ہم پسماندہ طبقات کی نمائندگی کرتے ہیں ہم عام آدمی کے نمائندگی کرتے ہیں انہی کے لیے سوچتے ہیں اور انہی کے فائدے پہنچانے کے لیے منزوبہ بندی کرتے ہیں جو اپنے آپ کو تبدیلی کا نمائندگی کلواتے تھے انہوں نے تبدیلی نہیں تباہی کیا بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہمارا مقابلہ غربت بروزگاری اور مہنگائی سے ہے شہید ذلفقار علی بھٹو اور شہید بن عزید بھٹو نے روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے کو عملی جامع پہنایا بھٹو ازم کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کا خدمت کرنا بھٹو ازم کا مطلب یہ ہے کہ امیروں کے نہیں اشرافیہ کا نہیں اس ملک کے مزدوروں کے اس ملک کے کسانوں کے اس ملک کے محنت کشوں کے خدمت کرنا پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے نحنت کرے سیاست کرے جدوجہد کرے اور اس لئے حکومت بنائیں اس لئے حکومت بنائیں کہ ہمیں اسی روٹی کپڑا اور مکان کا نانا پہ عمل کرنا پرے گا چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے عوام کے حقوق کے تحافظ کے لئے قربانیاں دی ہیں اقتدار میں آ کر مزدور اور کسان کارٹس کا اجرا کریں گے فہد عزیز پاکستان ٹیلویجن نیوز ناظرین پیشاور میجرمن بلاول بھٹو زرداری سے پیپلز سٹوڈن فیڈرشن کے احتداران نے ملاقات کی اور دلبہ کے مسائل سے آگاہ کیا بلاول بھٹو نے وفد کی ترجاویز کو غور سے سنان مسائل کے حل میں ہر ممکن کردار کی اقین دہانی کرائی پارٹی راہنما سید نیر حسین مخاری شریر رحمان فیصل کریم کنڈی محمد علی شاہ باچہ اور دیگر راہنما بھی ملاقات میں موجود تھے جمعیت علماء اسلام کے سرورہ مولانا فلز الرحمان نے کہا ہے کہ ایک سازش کے تحت ملک میں ادم استحقام پیدا کیا گیا ہم نے سیاست کی بجائے ملکی وحدت اور یکجہتی کراستہ اختیار کرتے ہوئے ریاست کے مفاد میں مشکل فیصلے کیے پشاور میں مرکزی جنرل کاؤنسل اجلاس سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے دشمن قوتوں کے ازائن خاک میں ملائے مولانا فلز الرحمان نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام نے تمام جماعتوں کو الیکشن کی نقاط کی یک نقاطی اجنڈے پر اکتھا کیا ہم آتھ فروری کے انتخابات کے لیے تیار ہیں مولانا فلز الرحمان نے کہا کہ الیکشن کے حوالے سے ہمارے تحفظات کو غلط رنگ دیا گیا نوے دن گزرنے کے باوجود نوے دن کا مطالبہ کرنے والوں نے نئی مردم شماری اس کے تقاظم کو قبول کیا امریکی صفیر ڈانل بلوم نے لاہور میں استحقام پاکستان پارٹی کے پیٹرنین چیف جانگیر ترین سے ملاقات کی اور مجموعی صورتحال پر تبادلے خیال کیا جانگیر ترین نے کہا کہ آئی پی پی آم انتخابات کے لیے تیار ہے ہماری جماعت کے انتخابی اور سیاسی سرکرمیاں بھرپور انداز میں جاری ہیں امریکی صفیر نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کے استحقام کے لیے اپنے بھرپور آزم کا اظہار کیا لاہور کے احتساب عدالت نے مسلم نیکنون کے صدر محمد شہباز شریف سمیت دس ملزمان کو آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سوسائیٹی ریفرنس سے بری کر دیا ہے جج علی زلقرنین اوان نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے بریت کی تمام درخواستیں منظور کر لیں محمد شہباز شریف اہا چیما فواد حسن فواد سمیت دیگر کے خلاف یہ کیس دوزار اٹھارہ میں درج کیا گیا تھا نیب لاہور نے عدالت میں تسلیم کیا کہ تفتیش کے دوران ملزمان کے خلاف تھوس شواہد نہیں مل سکے مسلم لیگنون کے صدر شہباز شریف سے پارٹی کی سینئر راہنماؤں نے لاہور میں ملاقات کی اور آشیانہ اقبال ریفرنس میں بریت پر مبارک بات دی سابق گورنڈر رفیق رجوانہ خاجہ ساد رفیق سردارہ یاس صادق عبدالغفار دوگر خاجہ امران عزیر اور طالع طارد نے سیاسی انتقام کا بہادری سے مقابلہ کرنے پر پارٹی سادر کو خراج تحسین پیش کیا شہباز شریف نے پارٹی راہنماؤں کی طرف سے نیک تمناوں کے اظہار پر شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک بار پھر عوام اور قانون کی نظر میں صرف رو ہوئے قیادت اور کارکنوں نے بڑی بہادری اور ثابت قدمی سے سیاسی انتقام کا ساننا کیا انہوں نے کہا کہ قیادت کی بے گناہی پر کارکنوں اور عوام کو یقین تھا اور یہ اعتماد سب سے بڑا ساسا ہے شہباز شریف نے کہا کہ ایک دھیلے کا الزام ثابت نہ ہونا عوام کی خدمت کا عنام ہے افسوس ہے کہ چار قیمتی سال سیاسی انتقام میں جھونک دیے گئے سینے راہنماؤں نے پارٹی سادر سے الیکشن کی تیاری سے متعلق امور پر بھی تپادلہ خیال کیا مسلم مگنون کی مرکزی سیکیٹری تلات مریم اورنگزیب نے پارٹی سادر محمد شہباز شریف کی آل شاہ نے اقفال ریفرنس میں بریت پر اس حالے تشکر کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو بالوم ہو گیا ہے کہ کس طرح جھوٹے کیس بنا کر ملک اور عوام کا وقت اور پیشہ پیسہ ضائع کیا گیا انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو سیاسی انتقام کی خاطر اس جھوٹے مقدمے میں ملوث کیا گیا بے گناہ ہونے کے باوجود انہیں جیل اور عقوبت خانوں میں بند رکھا گیا بے بنیاد مقدمے میں بریت شہباز شریف کے صبر کا انام ہے مریم مورنگزیب نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ برطانوی اداروں سے شہباز شریف کی بے گناہی کی گواہی آئی سابق وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ مسلم لگنون انتقابات میں کام جاہب ہو کر حکومت بنائے گی لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ انتقابی شیڈیول جاری ہوتے ہی انتقابی مہم شروع کر دیں گے پارٹی قائد نواز شریف ہر ظلے میں جلسہ کریں گے تفصیل جانتے ہیں آسین نصیر بھٹی سے مارل ٹاؤن لاہور میں پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ میں صوبائی اہدداروں کی جلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے رانہ سناؤلہ خان نے کہا کہ ملک میں سابق وزیراعظم محمد نواز شریف کی شکل میں وہ تجربہ کار مخلص اور سینئر قیادت موجود ہے جس نے دو مرتبہ پہلے بھی پاکستان کو بہرانوں سے نکالا امید ہے کہ پاکستان کے غیور عوام آٹھ فروری کو مسلم لیگ نون کو بھاری منڈیٹ سے کامیاب کروائیں گے اس وقت جو ملک جس صورتحال میں ہے کوئی اور جماعت یا کوئی اور لیڈر جو ہے اس نے دعویٰ نہیں کیا ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف کی قیادت میں ہم نے ملک کو اس بہران سے نکالنے کا عظم کیا ہے قوم سے وعدہ کیا ہے اور قوم اگر ہمیں منڈیٹ دیتی ہے جو انشاءاللہ دے گی تو ہم انشاءاللہ پہلے کی طرح پاکستان کو اس بہران سے نکالیں گے اور دوبارہ اسی جگہ پہ لے کے جائیں گے دو ہزار سترہ اٹھارہ کی جہاں پہ پاکستان ایک ٹریک پہ تھا ایک سوال کے جواب میرانہ سناولہ خان نے کہا کہ نوجوان کی عادت کا مطالبہ کرنے والے بلاول بھٹو کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ستر سالہ بزرگ والے سے سیاسی رہنمائی نہ لیا کریں انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملنی چاہیے سانہائے نو مئی میں ملوث ملزمان اگر اپنے جرم کی معافی مانگ کر ملک سے وفاداری کا اہد کریں تو امید ہے قوم انہیں معاف کر دے گی جن لوگوں نے نو مئی کے واقعات کی مضمت کی ہے ان کو تو کوئی نہیں پوچھ رہا ان کے تو کوئی نہیں ہاتھ باندھ رہا ان کو تو کوئی نہیں الیکشن سے روک رہا لیکن وہ جو ایک سو تین لوگ ہیں جن کے اوپر یہ الزام ہے انہیں اس الزام کو فیس کرنا ہوگا اور عدالت سے جاب بری ہوں اور اس کے بعد پھر جو دل چاہے کریں رانہ سناؤلہ خان نے کہا کہ آئندہ ہفتے میاں نواز شریف کی زیر صدارت پارٹی کے پارلیمانی بورٹ کی میٹنگ کے بعد عوامی اجتماعات کے ذریعے باقاعدہ انتخابی مہم کا آغاز کر دیا جائے گا آسیم نظیر پاکستان ٹیلیویزن نیوز لاہور شکرگرمی میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے مسلمی گنون کے سیکیٹری جنرل ایسن اقبال نے کہا کہ دوہزار اٹھارہ میں پھلتے پھولتے پاکستان کو ترقی کے راہ سے اتار تھیا گیا نام نہاں تبدیلی کے تمام منصوبہ ساز اور کردار سامنے آ چکے ہیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف پاکستان میں حقیقی ترقی کے میار ہیں ان کی پاکستان واپسی سے مخالفین کی نیندیں اڑ گئی ہیں ایسن اقبال نے کہا کہ قومی آہمیت کے ہر منصوبے پر مسلمی گنون کی تختی لگی ہوئی ہے سابق وزیر آزم سید یوسف رضا گلانی نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا منشور جلد پیش کیا جائے گا جس میں ذریعی شعبے کی ترقی پسمانہ طبقے کی فلا اور روزگار کی فراہمی اہم ترجیح ہوگی پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر مقتوم احمد محمود کے ہمراہ ملتاہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہو ان کا کہنا تھا کہ آگے بڑھنے کے لئے شفاف اور غیر جانتدار الیکشن کا نقاط ضروری ہے یوسف رضا گلانی نے کہا کہ پیپلز پارٹی الہتہ الیکشن میں حصہ لے گی اور مسلمی گنون سے کوئی سیٹ ایجسمنٹ نہیں ہوگی اس موقع پر مقتوم احمد محمود کا کہنا تھا کہ آمد تخبات میں پاکستان پیپلز پارٹی زیادہ نشستے حاصل کرے گی پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نصار کھوڑو نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری جماعت ملک میں جمہوریت اور آئین کی بالدستی پر یقین رکھتی ہے ہم نے پہلے بھی عوام کی خدمت کی اور آئین گا بھی کریں گے انہوں نے کہا کہ جس کسی پر کوئی کیس ہے وہ عدالت میں اپنی بے گناہی ثابت کرے اس تحقہ میں پاکستان پارٹی لاہور کے صدر ڈاکٹر مراد راس نے کہا ہے کہ ہماری جماعت اپنی شناخت کے ساتھ انتخابات میں حصہ لے گی عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہمارے منشور کا بنیادی مقصد ہے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی دور میں ایک کرو نوکری اور پچاس لاکھر دینے کا اعلان صرف وعدہ ہی رہا اور کرپشن کم کرنے کے بجائے اس میں اضافہ ہوا انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ بلوچستان امامی پارٹی نے صوبے میں مسائل کے حل پر خصوصی توجہ دی انتخابات میں اپنی کارکردگی کی بنیاد پر حصہ لیں گے گزشتہ کاروباری ہفتے کے دوران پاکستان سٹاک میں دو ہزار پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور انڈیکس نے ستاون ہزار کی نفسیاتی حد کو عبور کیا تفصیل حسن ناصر صدیقی کے اس رپورٹ میں دین گیا گزشتہ کاروباری ہفتے کے دوران پاکستان سٹاک مارکیٹ کی کارکردگی نمائے رہی اور ہنڈرڈ انڈیکس مسلسل بلن ستا کی جانب ٹریٹ کرتا رہا کاروباری ہفتے کے پہلے دن ہنڈرڈ انڈیکس نے چھپن ہزار کی نفسیاتی حد کو نہ صرف عبور کیا بلکہ اسے برقرار بھی رکھا اور سٹاک مارکیٹ میں چھے سٹھ کروڑ سے زیادہ شیئرز کا کاروبار ہوا جس کی مالیت بائیس ارب روپے سے زیادہ رہی دوسرے روز انڈیکس نے چھپن ہزار چھے سو کی ستا کو بھی عبور کیا اور انڈیکس میں ایک سو بیالیس پوائنٹس کے اضافہ ریکارڈ کیا گیا بازر حصص میں کاروباری ہفتے کے چوتھے دن چودہ پوائنٹس کے اضافہ دیکھا گیا اور ہنڈرڈ انڈیکس نے چھپن ہزار سات سو کی ستا تک ٹریٹ کیا پانچوے دن انڈیکس میں نئی تاریخ رقم ہوئی اور سات سو سولہ پوائنٹس کے اضافہ کے بعد ستاون ہزار کی نفسیاتی حد کو بور کیا اور بازر حصص میں ایک دن میں ایک ارب سے زیادہ شیئرز کا کاروبار ہوا آخری دن اسٹاک مارکیٹ میں پروفٹ ٹیکنگ کے باعث انڈیکس میں تین سو تینٹس پوائنٹس کی کمی ہوئی تاہم ہنڈرڈ انڈیکس نے ستاون ہزار کی ستا کو برقرار رکھا ماہیرین معیشت کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے کامیاب مذاکرات کے بعد امید ہے کہ سٹاک مارکیٹ آئندہ بھی نئے ریکارڈز بنائے گی مارکیٹ میں مسلسل ایک مہنے سے تیزی رہے والم بھی دن بر دن بڑھتا گیا اور انڈیکس بھی بڑھتا گیا اور جو آئی ایم ایف سے مذاکرات ہو رہے ہیں وہ بھی تقریبا کافیت تک کامیاب حکومت کی ڈالر سمگننگ کو روکنے اور ہنڈی اور حوالے کے کاروبار کی حوصلہ شکنی کے باعث ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر مستحقم رہی اور انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت ایک روپے پچھتر پیسے جبکہ اوپن مارکیٹ میں دو روپے تک رہی حسن ناصر صدیقی پاکستان ٹیلیویزن نیوز کراچی غیر قانونی افغان باشندو کی وطن واپسی کا سلسلہ چاری ہے پاکستان نے ہمیشہ ایک ذمہ دار اور بہترین ہمسائے ملکونے کا کردار ادا کیا جس کے دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی پاکستان نے فراختلی سے افغان باشندو کو اپنے ملک میں پناہ دینے کے ساتھ ساتھ روزگار کے ساری مواقع مہیا کیے افغان باشندو کی باعزت طریقے سے افغانستان واپسی کے لیے دیگر اقدامات کے علاوہ ان کے آرزی رہائش کے لیے مختلف ازلا میں تمام سہولیات سے آراستہ ٹرانزٹ کیمپس قائم کیے گئے ہیں چمن اور ترخم بارڈر سے روزانہ ہزاروں افغان باشندو اپنے وطن واپس جا رہے ہیں اور پاکستان کی فراختلی کا شکریہ آدھا کر رہے ہیں سترہ نومبر کو دو ہزار تین سو اٹھانوے غیر قانونی افغان باشندو اپنے ملک چلے گئے اب تک دو لاکھ بتیس ہزار سے زائد غیر قانونی طور پر رہنے والے افغان باشندو کی اپنے وطن واپسی ہو چکی ہے لاہور میں نیوز کانفنس سے خطاب کرتے ہوئے نمائندہ خصوصی حافظ تاہر محمود اشرفی نے کہا کہ فلسطین کے بارے میں پاکستان کی پالیسی بہت واضح ہے عالمی برادریوں کے اسٹریلی بربریت کو رکنا ہوگا انہوں نے کہا کہ علماء اکرام نے آرمی چیف سے ملاقات میں ملکی مچموعی صورتحال اور اہم قومی امور پر تبادلہ خیال کیا تمام مکاتبے فکر کے علماء اکرام اور مشراقہ نے ریاستی عملداری کے لیے سیکیورٹی فورسز کے اقدامات کی تاریخ کی تاہر محمود اشرفی نے کہا کہ پاکستان کے خلاف دہشتگردی کی کاروانیوں کے لیے افغان سرزمین کا استعمال بند ہونا چاہیے اسرائیلی جاری حد کے شکار نے حد فلسطینیوں سے یک چہتی کے لیے جماعت اسلامی کے زیر احتمام کل لہور میں غزہ مارچ ہوگا منصوروں میں پریس کانفنس سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سینٹر سے راجلہ نے کہا کہ غزہ مارچ میں عوام بھرپور شرکت کریں گے انہوں نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے بجلی خوراک اور نوزائیدہ بچوں کو اکسیجن دستیاب نہیں عالمی طاقتوں کے انسانیت کے خلاف صفاکانہ جرائیم کے روکتام کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا وائٹ ہاؤس پر مظاہرے ہو رہے ہیں لندن میں مسلسل مظاہرے ہو رہے ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان مظاہروں کا اثر نہیں ہے دنیا بر کے عوام آج غزہ کے لوگوں کے ساتھ کڑے ہیں ہم ان حالات میں پوری انسانیت کو غزہ کے مظلوم عوام کا پیغام پہنچا سکتے ہیں اور پوری دنیا کی انسانیت کو اکٹا کر کے ان مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے جدوجہت کر سکتے ہیں جماعت اسلام اکراچی کے میر حافظ نعیم رحمان نیوز کانفنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی جاریت ختم نہیں ہو رہی اور الچیفہ اسپتال میں مظلوم فلسطینی مریضوں پر بمباری اسرائیل کی صفاکانہ کاروائی ہے حافظ نعیم رحمان نے کہا کہ جماعت اسلامی کا الائنس عوام کے ساتھ ہے اسلامی نظریاتی کانسل نے خواتین کو بغیر محرم کے حج پر جانے کی مشروط اجازت دے دی ہے تفصیل فہا جاوید کیس رپورٹ میں جانی ہے اسلامی نظریاتی کانسل کے مطابق وہ عورت جسے سفر میں کسی فساد کا خطرہ یا اندیشہ نہ ہو وہ بغیر محرم کے حج کر سکتی ہے اسلامی نظریاتی کانسل کی رائے کے مطابق فکہ جافریا مالکی اور شافی کے مطابق شریعت میں خاتون بغیر کسی محرم کے حج کی گنجائش رکھتی ہے ہم تو ان کو یہی رائے دیں گے کہ فکہ ہنفی والے فکہ ہنفی کو فالو کریں فکہ شافی والے فکہ شافی کو فالو کریں اور فکہ ہنبلی فکہ ہنبلی کو فالو کریں اگر ان کے اندر گنجائش ہے اور ان کے شرائط ہیں تو ان شرائط کے مطابق ان کے لیے اجازت دی جا سکتی ہے اسلامی نظریاتی کانسل کا کہنا ہے کہ وہ خاتون بغیر محرم کے حج کے لیے جا سکتی ہے جس کے والدین یا شوہر جانے کی اجازت دیں وہ خاتون جو گروپ کے ہمراہ حج پر جائے اس کے بارے میں وزارت مذہبی امور چھانبین کرے اور گروپ مہمران کے بارے میں اتمنان کر لینے کے بعد خاتون کو حج پر جانے کی اجازت دی جائے فاد جاویت پاکستان ٹیلیوین نیوز اسلامباد اسلامباد میں سیول سوسائیٹی کرکان نے برطانیوں میں بیٹھے بھگوڑے عادل راجہ کے خلاف احتجاج کیا مظاہرے میں ڈاکٹر عرفان کی قیادت میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ عادل راجہ کے خلاف مختلف جرائن کے تحت پاکستان میں ایف آئی آر زرج ہیں جس پر عادل راجہ نے پاکستان سے بھاگ کر برطانی میں پناہ لے لی جہاں اسے بھارتی خوبی ایجنسی روہ نے اپنے پی رول پر لے لیا تب سے یہ بھگوڑا سوشل میڈیا پر مسلسل پاکستان اور اس کے مختلف اداروں کے خلاف زہری لا پروپاکنڈا کر رہا ہے مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ عادل راجہ کو گرفتار کر کے پاکستان لائے جائے اس موقع پر مظاہرین نے عادل راجہ کے پتلے کو بھی نظر آتش کیا اور اس کے خلاف نارے پلند کیے مقوضہ جمعہ کشمیر میں بھارت حق خودراتیت کے حصول کے لیے کشمیروں کے جد و جہود کو دبانے کے لیے منظم نسل کشی کر رہا ہے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوجیوں نے گزشتہ تین دنوں کے دوران بارمولا کلگام راجہ علیہ اسلامیں جالی مقابلوں میں ایک ساٹھ سالہ شک سمید آٹھ کشمیروں کو فائننگ کر کے شہید کیا معصوم لوگوں کا قتل آم مقبوضہ جمعہ کشمیر میں مقامی عبادی کو ختم کرنے کے نرندر موڈی حکومت اور اس کے ہندت دوہ اسٹیبلشمنٹ کے مضمون منصوبے کا حصہ ہے کل جماعتی حریت کانفرنس اور جمعہ کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے سیڈنگر میں جاری اپنے بیانات میں مقبوضہ علاقے میں بھارتی ریاستی دشویتگردی میں اضافے پر شدید تشویش کہہ ذار کیا ہے انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام اپنی جدوجہت کو مکمل کامیابی تک جاری رکھنے کے لیے پورا عزم ہیں کل جماعتی حریت کانفرنس کے راہم ایڈوکیٹ دیوندر سنگھ بحل نے جمعہ میں جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارت کے ظالمنا حدکنڈے کشمیری عوام کو اپنی جدوجہت سے دست بردار ہونے پر مجبور نہیں کر سکتے مقبوضہ جمعہ کشمیر کی ہائی کورٹ نے اکیس ماہ سے زائے درستے تک جل میں رہنے کے بعد کشمیری صاحب کی اور نیوز پورٹل کشمیر والا کیریٹر فاہد شاہ کی زمانت منصول کر لی ہے بھارتی اکام نے ان کے خلاف کالے قوانین کی تحت مقدمہ درج کیا تھا فاہد شاہ کو گزشتہ سال چار فربی کو زلہ پلوامہ میں ایک جالی مقابلے کے متاثرہ خاندانوں کے بیانات شائع کرنے پر گرفتار کیا گیا تھا ورل فارم فار پیس اینڈ جسٹس کے چیرمن ڈاکٹر غلام نبی فائی نے واشنگٹن میں ایک بیان میں جنوبی ایجیا میں پائدار امن کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان بھارت اور حقیقی کشمیری قیادت کے درمیان سیفریقی مذاکرات کے ذریعے تنازع کشمیر کے حل پر زور دیا ہے مودی حکومت کی ناقص پالیسیوں سے تنگ بھارتی فوجی اپنی ہی جانے لانے لے گئے مقبوز آوادی میں انہتے کشمیریوں پر بیجا ظلم و ستم کرنے والے بھارتی فوجی خود ہی نفسیاتی امراض کا شکار ہو گئے کشمیری میڈیا سروس کے مطابق دوہزار ساتھ سے اب تک مقبوز آوادی میں 586 سے زائد بھارتی فوجی خودکشی کر چکے ہیں الجزیرہ کے مطابق بھارتی حکومت کی نا اہلی اور ناقص پالیسیوں کے بدولت بھارتی سیکیورٹی فورسز میں ذہنی تناؤں و ڈپریشن بڑھ کے آج بات پر خودکشی کا سبب بننے لگا رائٹرز کے مطابق اس وقت مقبوزہ کشمی میں موجود ہندوستانی سیکیورٹی فورسز کے نفس سے زائد اہلکار شدید تناؤں کا شکار ہیں مالدیب کے نو منتقب صدر ڈاکٹر محمد مویز نے کہا ہے کہ وہ اپنے ملک میں موجود بھارتی فوجیوں کے انخلاق کے لیے سفارتکاری سے کام لے گا مالدیب کے نو منتقب صدر نے انتقابات میں کامیابی کے چند روز بعد بھارتی سفیر سے ملاقات میں بھارتی فوج کو واپس پیجنے کا حکم دیا تھا مالدیب کی فورسز کا کہنا ہے کہ ان کے ملک میں موجود بھارتی تیاریں مالدیب کی جاسوسی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں قومی اسمبلی کے سابق سپیکر گوہر ایوب خان کو ہریپوری میں ان کے آبائی گاؤں رہانہ میں سپردے خاک کر دیا گیا آج اس کی تفصیل بتائیں گے ساجی دختر اپنی ریپورٹ میں بزرگ سیاستدان گوہر ایوب خان کل مختصر علالت کے بعد چیس سی سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے آبائی گاؤں رہانہ میں ان کی نمازی جنازہ میں شریک مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور امائیدین نے مرہوم کے بیٹے عمر ایوب خان اور دیگر سو گواران سے تازیت کی گوہر ایوب خان سابق فیلڈ مارشل ایوب خان کے فرزند تھے وہ آرمی برنحال کالج اور برطانیہ کی رائل ملیٹری اکیڈمی سینڈ ہارسٹ کے فارغ تیسل تھے انہوں نے 1969 میں پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا تاہم 1962 میں کپتان کے عہدے سے استفادیاں اور 1974 میں عملی سیاست کا آغاز کیا گوہر ایوب پانچ مرتبہ رکن قومی اسمبلی منتحب ہوئے 1990 کی قومی اسمبلی میں وہ چودوے سپیکر کے طور پر منتخب ہوئے 1997 میں وہ پاکستان کی وزیر خارجہ رہے انہوں نے بطور وفاقی وزیر توانائی اور پانی و بجدی بھی خدمات سر انجام دیے خدمت جو ہے ان کی وہ ملک کے لیے رہی ہے وہ فوج میں بھی رہے فوج میں بھی اکتر کی جنگ میں وہ غازی رہے اور یہ ان کی زندگی تھی عوامی خدمت کی اور کوشش کروں گا کہ ان کے نقش قدم پر پوری طرح چلنے کی بھرپور کوشش کروں گا یہ ایک بڑا نقصان ہے جو اس خطے کو بھی ہے اور اس ملک کو بھی ہے اللہ ان کو مغفرت عطا فرمائے جنت میں جگہ عطا فرمائے پاکستانی سیاست میں گوھر ایوب کا کردار تاریخ کا ایک حصہ رہے گا ساجد اختر پاکستان ٹیلیویجن نیوز پشاور لہور کی انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے ڈیفنس ٹرافک حادثے میں چھ افراد کی حلاکت کے ملزم اپنات کو پانچ روزہ جسمان ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے پولیس کے جانب سے استعداد کی گئی لہٰذا مزید تفتیش کے لیے جسمانی ریمان دیا جائے خصوصی عدالت کے جو چپرگل نے پولیس کو ہدایت کی کہ آئندہ سماعت پر حادثے کی مکمل ریپورٹ پیش کی جائے لاہور میں لائسنس کے بغیر گاڑی یا موٹر سائیکل چلانے والے افراد اور کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر مقدمہ درج کیے گئے ہیں کہتے ہیں کہ لمحے کی خطاب بعض اوقات عمر بھر کی صدا بن جاتی ہے کم عمر ڈرائیورز یا بغیر لائسنس کے گاڑی چلانے والے افراد بھی حادثے کی صورت میں ایسی ہی صورتحال سے دو چار ہوتے ہیں اور اپنی اور دوسروں کی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں چند روز پہلے ڈیفنس میں حادثے پر چھے قیمتی جانوں کا زیابی ایسا ہی واقعہ ہے بابا نے کہا تھا کہ نہیں جانا اور اس طرح ڈرائیور کے ساتھ لہور ہائی کورٹ نے لائسنس کے بغیر گاڑی یا موٹر سیکل چلانے والے افراد کو موقع پر گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے لہور ٹریفک پولیس نے کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کر رکھا ہے اور پانچ روز کے دوران کم عمر ڈرائیورز پر اٹھارہ سو افراد کے خلاف مقدمات جبکہ بغیر لائسنس پہلے ہی روز دو سو دس ڈرائیورز کے خلاف بھی قانونی کاروائی کی گئی ہے کورٹ نے بطور سی ٹیو مجھے ڈریکشن دی ہے کہ تمام لوگ جو بغیر لائسنس گاڑی ڈرائیور کر رہے ہیں ان کے خلاف سٹرکٹ ایکشن لیا جائے ایف ای آر درج کی جائے اور نہ صرف ڈرائیور کے خلاف بلکہ گاڑی کے مالک کے خلاف بھی ایف ای آر درج کی جائے سی ٹیو لاہور مستنصر فیروز نے والدین سے اپیل کی ہے کہ اٹھارہ سال سے کم عمر بچوں کو ہر گز گاڑی یا موٹسیکل نہ چلانے دیں ورنہ کرمینل ریکارڈ بننے سے بچوں کی سرکاری نوکری اور ویزے کے حصول میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں ٹریفک قوانین کی پابندی کرنا ہر شہری کا بنیادی فرض ہے اپنا ڈرائیورنگ لسنس بنوا کر اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی محفوظ بنائیں عویز قریشی پاکستان ٹیلیوین نیوز لاہور ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں سموک پر قابو پانے کے لیے سمارٹ لوگ ڈاؤنس میں مؤثر اقدامات کی حکمت عملی اپنائی گئی ہے تفصیل بتا رہی ہے وردہ سلیم سموک پر قابو پانے کے لیے حکومت پنجاب نے ہفتے کو تعلیمی ادارے اور دفاتر بن رکھنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ ہفتے اور اتوار کو سٹکوں پر ٹرافک کی عامد و رفت کو کم کر کے دھویں کی علودگی کو روکا جا سکے آج تعلیمی ادارے اور دفاتر بن رہے جبکہ سٹکوں پر ٹرافک بھی کم رہی وزیرالہ پنجاب سید موسا نکوینے کا حق سموک پر قابو پانے کے لیے اعلی اختیاراتی انوائیمنٹل کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ مسلمی بارش برسانے کے لیے ماہرین کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں اور اس سلسلے میں چینی ماہرین کی ٹیم جل لاہور کا دورہ کرے گی محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند دنوں تک بارش کا امکان نہیں لہٰذا سموک میں اضافہ ہو سکتا ہے لاہور میں آج ائر کولیٹی انڈیکس دو سو اٹھائیس رہا پنجابی نیورسٹی لاہور کالیج آف ارث اینڈ انوائیمنٹل سائنسز میں ائر کولیٹی انڈیکس دو سو تیس جبکہ ٹاؤن ہول میں دو سو انتیس رکارڈ کیا گیا سموک کے باعث شہریوں کو سانس اور آنکھوں کے امراض لاحق ہو رہے ہیں سموک سے نبتنا ہماری قومی ذمہ داری ہے اور اس سلسلے میں ہر ایک کو موثر کدار آدھا کرنا ہوگا وردہ سلیم پاکستان تلیونیوز لاہور محولیاتی آلود کی خاص طور پر سموک کے خاتمے کے لیے جنگلات کا تحفظ ضروری ہے رپورٹ کر رہے ہیں شراس درانی پاکستان کے میدانی علاقوں خاص طور پر پنجاب کو اس وقت شدید ماحولیاتی آلودگی کا سامنا ہے سردیوں کے آغاز سے ہی سموک کے مقدار میں اضافے سے یہ چیلنج مزید گھمبیر صورت اختیار کر چکا ہے ہوا میں موجود گیسز، کاربن مونو آکسائیڈ، نائٹروجن آکسائیڈ، میتین، سلفر ڈائیکسائیڈ اور ہائیڈرو کاربن کے زہریلے، کیمیائی ذرات، انسانی زندگی، پودوں کی بڑھوتری اور ذریع پیداوار کو شدید متاثر کر رہے ہیں اس صورتحال میں پہلے سے موجود جنگلات کا تحفظ اور شجرکاری وقت کی اہم ضرورت ہے ملتان کا نوجوان محمد آقب گزشتہ کئی سال سے رضاکارانہ طور پر جنون کی حد تک درخت لگانے میں مصروف ہے دن بھر شہراؤں سے چوراہوں اور پارکوں سے قبرستانوں میں شجرکاری میں مصروف یہ نوجوان دیگر نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے جتنے زیادہ ہو سکتے ہیں درخت لگائیں اپنے سکوز میں کالیجز میں یونیورسٹی میں جہاں پہ بھی آپ جاب کرتے ہیں جتنے درخت لگا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں صحت مند ماحول کے لیے ضروری ہے کہ کسی بھی زمین کے پچیس فیصد حصے پر درخت موجود ہوں درخت لگانا سننا تو ہے ہی اس عمل سے آئندہ نسلوں کو بہترین اور محفوظ ماحول بھی مجسر آئے گا شراز درانی پاکستان ٹیلوی نیوز ملتان نگران وزیراعلا سید محسن نقمی نے حکومت پنجاب کی جانب سے پہلا کینسر ہسپتال قائم کرنے کا اعلان کیا ہے انڈس ہسپتال دورے کی موقع پر میڈیا سے گفتو کرتے ہو ان کا کہنا تھا کہ کینسر ہسپتال کو اتعیب اور دوان ٹرچ ہسپتال مورڈر پر چلایا جائے گا محسن نقمی نے کہا کہ انڈس ہسپتال میں کینسر کے علاج کے لیے طبی سہولیات کے اضافے سے سالانہ اخراجات سولہ عرب روپے ہو جائیں گے نگران وفاقی وزیر تعلیم مدد علی سندی نے لہور میں یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر سے خضاب کرتے ہوئے کہا کہ میاری تعلیم کی فراہنی کے لیے سب کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہوگی انہوں نے کہا کہ تمام صوبوں کی یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کی آرہ کے مطابق تعلیم کی بہتری اقدامات کیے جائیں گے اجلاس میں مختلف یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز نے تعلیم کے مایار کو بہتر بنانے کے لیے اپنی آرہ پیش کی لاہور پریس کلب میں تین روزہ کتاب میلا جاری ہے جس میں لوگوں کی بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے تفسیر بتا رہی ہے محمد شلی اکشاکیل ملک کہتے ہیں کہ کتاب انسان کی بہترین دوست ہے کتاب علم و عدب کا ایسا سمندر ہے جس کی ہر موج عقل و دانی سے مزین ہوتی ہے اور علم کا متلاشی اس بہرے بے کرامیں اترے بغیر اس میں چھپے خزانے کو حاصل نہیں کر سکتا دنیا میں انفرمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال کے بڑھتے ہو رجحان کے باوجود کتاب کی اہمیت مسلمہ حقیقت ہے لاہور پریس کلب میں تین روزہ کتاب میلے کا مقصد انسان اور کتاب کے درمیان موجود رشتے کو مضبوط کرنا اور کتبینی کے رجحان میں اضافہ کرنا ہے کتاب میلے میں متعدد سرالز رگائے گئے ہیں جن میں ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں نے اپنی کتابوں کو ڈسپلی کیا ہے لاہور جو کہ ایک عدب کا اور کلچر کا شہر ہے تین روزہ ملے اور یہ ہر سال لگتا ہے اور اسی موسم میں لگتا ہے صحافت کے شعبے سے وابستہ افراد اور ان کے اہل خانہ نے کتاب میلے کا دورہ کیا اور مختلف سرالز میں رکھی گئی کتابوں کے میار کو سراہا بک فیر میں نہ صرف کتابوں کی وسیع ورائیٹی کو دستیاب کیا گیا ہے بلکہ ان کی قیمتوں میں پرکشش ریائد بھی دی گئی ہے اس طرح کے بک فیر جہاں کاری کی علمی اور تحقیقی ضروریات کو پورا کرنے میں معاون ہوتے ہیں وہاں معاشرے میں کتاب کی اہمیت کو فروغ دینے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں محمد شکیل ملک پاکستان ٹیلوی نیوز لاہور بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور استحصال انسانی حقوق کے خلاف ورزی اور صحت عامہ کا مسئلہ بنتی ہے اقوام متحدہ نے پچھلے سال نومنبر میں بچوں کے استحصال تشدد سے بچاؤ اور شفاعی آبی کا عالمی دن منانے کا اعلان کیا بچوں اور نو عمروں کے ساتھ جنسی زیادتی ان کے حقوق کی سنگین خلاف ورزی اور عالمی صحت عامہ کا مسئلہ ہے یہ بچوں اور نو عمروں کی صحت کو بری طرح متاثر کرتا ہے اقوام متحدہ نے 18 نومبر کو بچوں کے جنسی استحصال بچسلوکی اور تشدد سے بچاؤ اور شفاعی آبی کا عالمی دن قرار دیا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تشدد کو روکا جا سکتا ہے اور تبدیلی ممکن ہے اب بات عداد و شمار کی کر لیں تو یونسیف کے مطابق دنیا بھر میں چار میں سے ایک لڑکی اور نو میں سے ایک لڑکا اپنی اٹھارویں سالگیرہ سے پہلے جنسی تشدد کا شکار ہوتا ہے اقوام متحدہ کا ماننا ہے کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور استحصال انسانی حقوقی خلاف ورزی اور صحت عامہ کا مسئلہ بنتی ہے اس کے مطابق تشدد اور بدسلوکی کے شکار بچے علاج اور انصاف تک رسائی حاصل کر سکیں یہی 18 نومبر کے اس دن کا مقصد ہے اس دن کا چارٹر یہ کہتا ہے کہ میاری تعلیم کو یقینی بنانے اور متاثرہ افراد کے بارے میں عوامی بیداری بڑھانے سے ان بچوں کے وقار کی تصدیق ہوتی ہے اور انہیں تحفظ ملتا ہے صرف یہی ایک صورت ہے جب ہم مستقبل کی نسلوں کے لیے ایک محفوظ دنیا بنا سکتے ہیں نگران وزیرالہ پنجاب موسیل نقمی نے پنجاب کابینہ کے ہمراہ لہار رنگ روٹ صدرن لوب 3 منصوبے کا دورہ کیا اور منصوبے پر ہونے والی پیشرفت کا جائزہ لیا وزیر آسم نے مراکہ انٹرچینج کو جلد مکمل کرنے کی حدا کیا انہوں نے کہا کہ رنگ روٹ کے ساتھ سروس لینک کی تعمیر کے کام کو بھی مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے اس موقع پر موسیل نقمی کو پروجیک کے مکمل کیے گئے کاموں اور ٹائم لائن کے بارے میں تفصیلی بریفنگ بھی دی گئے نگران وزیرالہ خیبر پختونخواہ ریٹائر جسٹس سید ارشد حسین شاہ کی زیر صدارت بورٹ آف ریونیو کا اجلاس پشاور میں ہوا اجلاس میں صوبے بھر کے پتوار خانوں تحصیل دار اے سی ڈی سی ڈی پی او ڈی ایس پی آفیسز اور تھانوں میں لائف کیمرہ نصب کرنے کا فیصلہ کیا گیا نگران وزیرالہ نے کہا کہ مطالقہ حکام روامہ کے آخر تک تمام دفاتر میں کیمرہ کی تنصیب مکمل کی جائے گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمہ نے پنجاب پرائس کنٹرول ضروری اشیاء آرڈیننس دوزار تیس جاری کر دیا آرڈیننس کے پنجاب میں اشیاء ضروری قیمتوں کے تاہیون قیمتوں میں مصنوع اضافے اور منافع خوری پر قابو پانے کے لیے محصر تریقہ کار کا نفاظ یقینی بنایا جائے گا آرڈیننس کا اطلاق پورے صوبہ پنجاب میں ہوگا اور یہ فوری نافذ اور عمل ہوگا آرڈیننس کے مطابق پرائس کنٹرول کانسل اور ڈسٹرک پرائس کنٹرول کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی پنجاب کے گورنر محمد بلی رحمان نے کہا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی میں دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں میاری تعلیم کے ساتھ ساتھ تحقیق پر خصوصی توجہ دینا ہوگی فارمن کرسچن کالج یونیورسٹی کے کانوکیشن سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ ہمارے نوجوان بے پناہ صلاحیتوں کے مالک ہیں وہ خود کو عالم اقاسد کے حصول کے لیے وقف کر دیں کانوکیشن میں انڈر گریجویٹ دو سو اٹھ سٹھ پوسٹ گریجویٹ اور آٹھ پی ایش ڈی طالب علموں کو ڈگریز دی گئیں گورنر بلوچستان عبدالولی خان کاکر نے یونیورسٹی آف بلوچستان کوئٹا کے کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور میں قلم اور کتاب سے ہی ترقی اور خوشحالی ممکن ہے انہوں نے کہا کہ صوبے بلوچستان میں بارہ سے زاہی جامعات علم کی روشنی پھیلانے میں اپنا قلیدی کردارہ دکھ رہی ہے تقریب سے وائی چانسٹر ڈاکٹر شفیق الرحمہ نے انیورسٹی کی کارکرتکی کے بارے میں آگاہ کیا فارغ التحسین 680 تلبہ دالبات میں ڈگرییاں اور گولڈ میڈلز تقسیم کیے گئے خبر پختنخواہ کی گورنر حاجی غلام علی نے کہا ہے کہ تلبہ پر سرماکاری بہترین حکمت عملی ہے پشاور میں خبر میڈیکل کالج کے کانوکیشن سے خطاب میں گورنر نے کہا کہ حکومت ملکی ترقیاتی فنڈ سے ایک بھاری حصہ شعبہ تعلیم پر خرچ کر رہی ہے حاجی غلام علی نے کہا کہ نوجوان ڈاکٹرز پسپاندہ علاقوں میں غریب لوگوں کے علاج مالجے کو ترجیح دیں گورنر نے ڈگری مکمل کرنے والے دوستو چھائے طالبہ طالبات میں ڈگریز جبکہ نمائی پوزیشن لینے والے بچاون طالبہ طالبات میں میڈلز تقسیم کیے حسین ہدایتکار پرویز ملک کو دنیا سے گزرے پندرہ برس پیٹ گئے لیکن ان کی ہدایتکاری میں بننے والی فلمیں آج بھی ان کے نام اور کام کی یاد تازہ کرتی ہیں رپورٹ کر رہی ہے لاہور سے بردہ سلیم باکمال کہانی لازوال مقالمی اور خوبصورت گیتوں پر مبنی فلم نے خالق حدیتکار پرویز ملک جن کی ہر فلم نے کامیابی کا ایک نئے رکارڈ کائن کیا انیس سو سنتیس میں کراچی میں پیدا ہونے والے پرویز ملک نے امریکہ سے فلم ڈریکشن اور پرڈیکشن اور ماسٹر کی ڈگری حاصل کی اور بعد میں اداکار وحید مراد کے فلم ساز ادارے سے وابستہ ہو گئے اور بطور حدیتکار پہلی فلم ہیرہ اور پتھر بنائی جس نے مقبولیت کے نئے رکارڈ قائم کر دیئے پرویز ملک نے بیس سے زائد فلمیں بنائی جن میں ہم سفر، انمول، پہچان، تلاش، قربانی شامل ہیں فلم ارمان کی حدیتکاری کی تو اسے زبردست پذیرائی ملی اور یہ فلم پاکستان کی پہلی پلانٹینیم جبلی فلموں میں تقریباً 80% سکرین پلے بھی وہ خود لکھتے تھے 1992 میں انہیں صدر مملکت کی طرف سے پرائیڈ اور پرفارمس کے ایوارڈ سے بھی نوازہ گیا نامور فلموں کے حدیات کا پرویز ملک 18 نومبر 2008 کو حرکتے کلم بند ہونے سے اکتر برس کی عمر میں اس جہانے پانی سے پوچھ کر گئے پرویز ملک آج ہم میں نہیں مگر ان کی بنائی گئی شہکار فلمیں آج بھی ان کی یاد دلاتی ہیں وردہ سلیم پاکستان تلیونیوز لہور اسلام علیکم ناظرین ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 کھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک جبکہ بالائی اور وسطی علاقوں میں مطلع جزوی عبر آلود رہے گا پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح کے اوقات میں دھند اور سموک کا امکان ہے ناظرین اب بات کریں گے ملک مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیا گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کی جو کہ کچھ یوں رہی لہ میں منفی پانچ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا سکردو میں منفی پانچ کالام اور گوپس میں منفی دو جبکہ ہنزہ میں منفی ایک ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا اور ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیا گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ ایسے رہی اسلام آباد میں نو لاہور تیرہ کراچی بیس پشاور میں آٹھ چپکہ کوئٹا میں ساتھ ڈگری سینٹی کریٹ ریکارڈ کیا گیا ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں موسم کی خبروں سے اتنا ہی